اسلام علیکم فرنڈز رحمانہ و چودری ایک مردہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے تو فرنڈز یہ پارٹ ٹین ہے انگلیش ووکیبلری ویٹرکس کا تو یہ میں نے ایک سریز شروع کر رکھی تھی جس میں میں کیا کرتا تھا کہ ہمارے پاس جتنے بھی انگلیش ووکیبلری کے الفاظ ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں تمام کمپیٹیٹیو اگزامز کے لیے چاہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس کمپیٹیٹیو اگزامز ہیں تو یہ ووکیبلری کے ایسے الفاظ تھے جو کہ ہمارے لیے یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہیں لیکن انلیکلی یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں اور لینٹھی ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ورڈس میں وہ یاد نہیں رہتے تو یہ جو سریز ہے اس میں کیا کر رہا تھا کہ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو جو میں ٹرکس کی مدد سے آپ کو یاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس سریز کے پارڈ نائن تک جو اس سے پہلے آ جکا ہے پھر کچھ پرولمز کی وجہ سے میں مزید ویڈیوز شیئر نہیں کر رہا تھا تو اب سے یہ میں نے بہت سارے دوستوں نے پھر میرے ساتھ رابطہ کیا مجھے میل سائیں اور اس کا علاوہ ٹیکس میسیریز بغیرہ بہت سارے دوستوں نے پھر ریکویرس کی کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو شیئر کیا جائے تو ان دوستوں کی موٹیویشن سے یہ جو ہے سلسلہ میں دوبارہ سے شروع کرنے جا رہا ہوں میں کوشش کروں گا کہ جو میرا ایک تارگٹ ہے کہ کم از کم سیون ہنڈر ورڈز جو ہیں وہ کیبلیری کے اس طرح کے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو وہ انشاءاللہ میں لازمی کوشش کروں گا کہ ویڈیوز جو ہے وہ کریئٹ کر سکوں تو امید ہے کہ آپ لوگ جو میرا ساتھ دیں گے زیادہ زیادہ ویڈیوز کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ جو لوگوں کی ہلپ کرنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے آہ تو آئیے چلتے ہیں پارٹ ٹیم کی طرف امید ہے کہ یہ آپ کو لازمی آہ پسند آئے گئے میری کوش اور اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگے تو لازمی اس کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر تو لازمی آپ نے کرنا ہے اور کمیٹ میں آپ کا جو آہ جذبات ہیں ان کا زیادہ لازمی کریں گے کافی ٹائم ہو چکا ہے آئیے جلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی فرنڈ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور آج ہمارے پاس پارٹ ٹین ہماری اس ویڈیو سیریز کا تو آج کا ہمارے پاس سب سے پہلا ورڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ڈان ٹھیک ہے ڈان کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ڈرانا یا آہ کسی کو خوف زدا کرنا ٹھیک ہے تو انگلیش میں ہمارے پاس اگر اس کی میننگ دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہوگا انٹیمیڈیٹ مطلب کسی کو خوف زدا کرنا فرائٹن مطلب کسی کو ڈرانا اور اس کا اگر ہم ٹریکی بات کریں تو ٹریک فرینڈ ہمارے پاس ہوگا ڈان ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ڈان ٹھیک ہے تو یہ دونوں ورڈس ہوں یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ان دونوں ورڈس دونوں ورڈس کو اس طرح سے آپسo میں رلیٹ کریںگے تو یہاں پہ اس کا یہ سنٹ productions دیکھ لیں تاکہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے یہاں پہ سمجھ آسکے don't go there because there is a ghost ٹھیک ہے تو آپ کسی کو ڈرا رہے ہیں کہ وہاں پہ مت جاؤ کیونکہ وہاں پہ کوئی بھوت ہے ٹھیک ہے تو یہ والا جو ورڈس تھا ڈان ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا ہے اس کو رلیٹ کر لیا ہے ڈان ٹھیک ہے multiplication ٹھیک ہے تو آپ یا کسی کو خوف زدا کرنا تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس want don't کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کسی کو ڈرانا یا خوف زدا کرنا تو next word کی طرف چلتے ہیں next word ہے ہمارے پاس don't less تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا word جو ہے وہ ہمارے پچھلے word سے ہی کچھ جڑا ہوا ہے تو don't less کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ندر یا بے خوف ٹھیک ہے اور انگلیش میں اگر اس کے meaning ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہوگا bold ٹھیک ہے اور اس کے اگر ہم ٹریکی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے ڈانٹ لیس ٹھیک ہے تو یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈانٹ کا مطلب کیا تھا ہمارے پاس ڈرانا اور لیس کا مطلب ہے کم مطلب جو بندہ کم ڈرے گا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا نہ ڈر ہوگا یا بے خوف ہوگا تو اس کا اگر ہم یہاں پہ سنٹینس دیکھیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سنٹینس ہے ہمارے پاس if ڈانٹ is less مطلب کہ اگر آپ کم ڈرتے ہو it means you are bold and ڈانٹ less تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا ہو نہ ڈر ہو بے خوف ہو ٹھیک ہے تو دوسرا ورڈ ہے فرنڈس آج کا ہمارے پاس ڈانٹ لیس جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے نڈر یا بے خوف اور یہ ہمارے پاس پریویس ورڈ سے ہی جڑا ہوا تھا تو نیکس ورڈ کی طرف فرنڈس بڑھتے ہیں نیکس ورڈ ہے آج کا ہمارے پاس ڈرت ٹھیک ہے تو ڈرت کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کسی چیز کی کمی ہونا ٹھیک ہے انگلیش میں ہم اسے کہیں گے لیک آف یا کوئی چیز اگر کام ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے ڈرت ٹھیک ہے اور اس کا ٹرک دیکھنے یہ ہمارے پاس ڈی ارت ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کیا ہے ڈرت میں سے ڈی جو ہے اس کے لیے میں نے ڈی لے لیا ہے اور یہاں سے میں نے ارت کا جو ورڈ ہے وہ نکال لیا ہے اب اس کا ذرا ہم سنٹینس دیکھتے ہیں تاکہ یہ چیز جو ہے ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے آہ آہ ہمارے رہ سکے تو there is shortage of drinkable water on the earth کے زمین پر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جو drinkable water ہے اس کی کیا ہے shortage ہے اس کی کمی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے دا ارت جو ہے اس کے ساتھ shortage کا ورڈ جو ہے اس کو جوڑ دیا ہے تو ڈرت کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کمی اور ٹرک ہمارے پاس دی ارت تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہو ان دو ورڈ کو آپس میں relate کر کے یاد رکھ سکتے ہو تو ورڈ ہمارے پاس ڈرث ڈرث کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کسی چیز کی کمی ہونا تو نیکس ورڈ کی طرف فرنڈز چلتے ہیں نیکس ورڈ ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا نیکس ورڈ ہمارے پاس ڈی بوچڈ ڈی بوچڈ کا مطلب ہوتا ہے بدکاری یا شہوت پرستی اور انگلیش میں اگر ہم اس کے مینک دیکھیں تو وہ ہمارے پاس one who is given to sex thenicolel تو اگر کوئی sex یا alcohol کہا دیوانا ہے یا اس کو زیادہ پسند کرتا ہے تو ایسے پرسن کو کیا بولا جاتا ہے deboshed ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کا اگر ہم trick کریں تو یہ ہے ہمارے پاس ڈی بنچ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے یہاں سے میں نے ڈی لے لیا اور بوچڈ جو تھا وہ میں نے کیا کیا ہے اس کو relate کر لیا بنچ کے ساتھ اب بنچ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بنچ ہمارے پاس ہوتا ہے کسی چیز کا گچھا یا کچھ لوگ اگر آپس میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا بانچ کہلائے گا تو اس کا سنٹینس دیکھیں تاکہ آپ کو یہ چیز زیاد رہ سکے if you create a bunch to do wrong تو اگر آپ ایک اکٹھ کرتے ہو حجوم بناتے ہو کچھ غلط کرنے کے لیے you will be called debosed تو آپ کو کیا بولا جائے گا debosed بولا جائے گا تو اگر آپ کو غلط کام کرنے کے لیے مطلب کہ کوئی الکوہل یا کوئی اس طرح کا کام کرنے کے لیے ایک اٹھ ٹھیک کرتے ہو تو آپ کو کیا بولا جائے گا d Damon بولا جائے گا ٹھیک ہے تو word ہمارے پاس debosed اور اس کا trick ہمارے پاس debonch ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے بدکاری یا شہوت پرستی تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہمارے پاس debosed اور اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے بدکاری یا شہوت پرستی تو نیکس ورڈ کی طرف چلتے ہیں فرنس تو نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس debilitate تو debilitate کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کمزور کرنا اور انگلیش میں ہمارے پاس اس کا میننگ ہے ویکن ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس streak اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس d ability ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا یہاں سے d لے لیا اور یہاں سے پھر میں نے لفظ لے لیا ability ٹھیک ہے تو d کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ورڈز کو negate کرنے کے لیے ان کا اولٹ کرنے کے لیے ہم اسوال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ability کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے قابل ہونا یا مضبوط ہونا اور اس کا اگر اولٹ کر دیں d ability کر دیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ کوئی بندہ کوئی کام کرنے میں کیا ہے کمزور ہے ٹھیک ہے the person who does not have the ability to do something is called debilitate تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے اس میں وہ ability موجود نہیں ہے تو ایسے بندے کو ہم کیا بولیں گے debilitate بولیں گے تو فرنڈز ورڈ ہمارے پاس debilitate اور اس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کمزور کرنا اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹھیک ہے ڈی ایبیلیٹی تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہمارے پاس debilitate اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس کمزور کرنا تو نیکس적인 ورڈ کی طرف فرنڈز بڑھتے ہیں نیکس ورڈ ہمارے پاس debonair ٹھیک ہے تو debonair کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے دوستانہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ انگلیش میں ہمارے پاس اس کے لیے میننگ ہے فرینڈلی اور جو ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس دیو آن ائر ٹھیک ہے تو میں نے کہہ کیا یہاں سے دیو ٹھیک ہے اور یہاں سے آن اور یہاں سے میں نے لے دیا ہے ائر تو دیو چو ہے وہ اگر ہم ہندی زبان کی بات کریں تو اس میں ہندووں کے عقیدے کے مطابق وہ بھگوان کو دیو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیو آن ائر کا یہاں پہ سنٹینس دیکھ لیں کہ گارڈ لیوز آن دا ائر اینڈ بہیوز فرینڈلی وید ہیومن کے جو گارڈ ہے مطلب ان کے عقیدے مطابق جو بھگوان ہے وہ کہاں پہ رہتا ہے ائر میں رہتا ہے ہوا میں رہتا ہے ٹھیک ہے دیو آن ائر مطلب کہ بھگوان ہوا میں رہتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے انسانوں کے ساتھ فرینڈلی بہیو کرتا ہے دوستانہ بہیو کرتا ہے ٹھیک ہے تو دیو آن ائر کے بھگوان ہندووں کے عقیدے کے مطابق بھگوان جو ہے وہ ہوا میں رہتا ہے اور وہ انسانوں کے ساتھ دوستانہ بہیو کرتا ہے ٹھیک ہے تو ورڈ ہمارے پاس دیو آن ائر اور اس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوا دوستانہ ٹھیک ہے امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہمارے پاس دیو آن ائر اور اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے دوستانہ یا فرینڈلی تو بڑھتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف تو فرنٹس نیکس ورڈ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈی بانک ڈی بانک کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کسی کا کوئی پول کھول دینا ٹھیک ہے کسی کو ایکسپوز کر دینا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کہہ لے گا ڈی بانک اور اس کا جو ہمارے پاس ٹرک ہے وہ کہہ ہمارے پاس ڈی بانک ٹھیک ہے یہاں سے میں نے ڈی اور یہاں سے میں نے لے لیا بانک بانک کا مطلب عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ ہم بولتے ہیں جب ہم کلاس سے نکل جاتے ہیں ٹیچر کو بتائے بغیر یا ہم کلاس نہیں لے رہے ہوتے تو اس کا ہم بولتے ہیں بانک تو اس کا ذرا سنٹینس دیکھیں اگر آپ اپنی کلاس کو بانک کرتے ہو یا کلاس سے بھاگ جاتے ہو تو آپ کا ٹیچر جو ہے وہ آپ کو کیا کرتا ہے پکڑ لیتا ہے تو پوری کلاس کے سامنے آپ کو کیا کر دیا جائے گا ایکسپوز کر دیا جائے گا تو ڈی بانک کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کو ایکسپوز کرنا یا اس کا پول کھول دینا اور ڈی بانک مطلب ہے اگر آپ کلاس سے بھاگ جائے تو آپ کا پول جو ہے وہ کھل جائے گا آپ ایکسپوز ہو جاؤ گے تو ورڈ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس دی بانک اس کا مطلب ہوتا ہے پول کھولنا اور ڈی بانک جو ہے وہ اس کے مطلب سے ہم نے کیا کیا ہے اس ورڈ کو یاد رکھا ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ڈی بنک مطلب کہ کلاس سے بھاگے پکڑے گیا اور آپ کا پول کھل گیا تو اس ورڈ کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے پول کھل جانا امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا بڑھتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف تو نیکس ورڈ جو ہے فرنڈز وہ ہے ہمارے پاس ڈیبیو تو ڈیبیو کا مطلب فرنڈز ہمارے پاس ہوتا ہے شروعات کرنا یا آغاز کاری کرنا کسی کا جو نکتہ شروعات ہے اس کو کیا بولتے ہیں ڈیبیو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے 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 وقت کے لیے جو چیز کی جائے یا جس وقت پہ کی جائے اس وقت کو کیا بولتے ہیں ڈیبیو بولتے ہیں تو اس کے لیے ٹریک بھی ہمارے پاس ڈیبیو ہے یہ عام طور پر آپ میچز بغیرہ میں یہ لفظ عام سننے کو ملتا ہے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ اپنا پہلا جو ہے وہ انٹرنیشنل کہاں پہ جا کے یا کس وقت پہ یا کس سال میں جو ہے وہ شروعات کر رہا ہے اپنے کیریئر کی ٹھیک ہے اسی طرح سے جو فلمی ایکٹر ہوتے ہیں ان کا بھی ڈیبیو ہوتا ہے کہ اس میں کونسی ایکٹر نے کونسی فلم سے جو ہے وہ اپنا کیریئر کا آغاز کیا تو یہاں بھی آپ اس کا سنڈینس دیکھ لیں کہ شاہد افریدی ڈیبیوٹڈ ایٹ آسٹریلیا کہ شاہد افریدی جو تھے انہوں نے اپنا جو انٹرنیشنل کریئر ہے اس کا ڈیبیو جو ہے وہ آسٹریلیا میں کیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس ورڈ کو آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں ڈیبیو ڈیبیو کا مطلب ہوتا ہے شروعات یا آغازکاری اور شاہد افریدی نے آسٹریلیا سے شروع کیا تھا تو اس طرح سے آپ اس ورڈ کو جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں نیکس ورڈ ہے ہمارے پاس ڈیسینسی ڈیسینسی کا مطلب ہوتا ہے شاہستگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھنے کے انگلیش میں ہمارے پاس میننگ ہے اس کا good and moral behavior مطلب اچھا برتاؤ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیسینسی کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیسینسی جو ہے اس کو یاد رکھنے کا ٹریک ہے ہمارے پاس ڈیسینٹ ٹھیک ہے تو ڈیسینٹ کا مطلب ہی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کوئی شاہستہ انسان ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی polite انسان کو ہی ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیسینسی اور ڈیسینٹ کافی آپس میں ملتے جلتے ہیں ورڈ ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ڈیسینسی جو ہے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں جس کا ملوگ ہوتا ہے شاہستگی تو اس کا sentence دیکھ لیں ڈیسینٹ پرسن ایز آلویز پولائٹ تو ایک ڈیسینٹ پرسن جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا شاہستہ ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا پولائٹ ہوگا تو اس طرح سے آپ کے پاس ورڈ ہے ڈیسینسی اور اس کے لئے آپ کے پاس ٹھیک ہے ڈیسینٹ تو ڈیسینسی کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے شاہستگی تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس ڈیسینسی اور اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے شاہستگی تو نیکس ورڈ ہے فرنس ہمارے پاس ڈیسی میٹ ڈیسی میٹ کا مطلب ہوتا ہے قتل و غارت کرنا ٹھیک ہے کسی کو تباہ کر دینا کسی کو جان سے مار دینا جو ہے وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے دیسی میٹ تو اس کا انگلیش میں میننگ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کل کسی کو جان سے مار دینا یا کچھ تباہ کر دینا سب کچھ تو یہ ہمارے پاس کیا کہلے گا دیسی میٹ کہلے گا تو اس کا ٹریک ہمارے پاس دیکھ لیں اس کا ٹریک ہے فرنگ ہمارے پاس دیسی اور پھر ہمارے پاس میٹ دیسی سے میں نے کیا لے لیا ہے یہاں پہ لے لیا ہے دیسی ٹھیک ہے اور میٹ سے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے یہ والا نفذ نکالیا میٹ دیسی میٹ مطلب آپ کا کوئی دیسی فرینڈ ہے تو یہاں پہ دیکھیں سنٹینس دیکھیں suppose you are دیسی میٹ فرض کریں کہ آپ کا جو دیسی میٹ ہے آپ کا جو دیسی فرینڈ ہے is a criminal وہ کیا ہے کوئی criminal ہے and killed 10 people اور اس نے کیا کیا کچھ لوگ جو ہے وہ قتل کر دی ہیں مار دی ہیں تو آپ کا جو دیسی دوست تھا ڈیسی میٹ مطلب آپ کا جو دیسی دوست ہے اس نے کیا کیا ہے قتل و غارت کی ہے لوگوں کو قتل کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ یہ جو ورڈ تھا ڈیسی میٹ اس کو دیسی میٹ کے ساتھ رلیٹ کر کے کیا کر سکتے ہیں آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں تو فرنڈ یہ تھے ہمارے آج کے ورڈز آج کی ہماری اس ویڈیو کے تو ایک بار میں نیکس پیج پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں تو ورڈ آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے تو میں یہ ورڈ بہ رہا ہوں اور آپ ان کے میننگ ذرا اپنے مائن میں ریپیٹ کریں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کتنے ورڈز تو ہیں وہ اس ویڈیو کے پاس سے آپ کو یاد ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے ورڈ ہے ہمارے پاس ڈانٹ پھر ہے ڈانٹ لیس پھر ہے ڈرث اور ڈرث کو ہم نے دی ارث کے ساتھ رلیٹ کیا تھا ڈی بوچڈ تو ڈی بنچ کے ساتھ ڈی بیلیٹیٹ ڈی ایبیلیٹی کے ساتھ ہم نے اس کو رلیٹ کیا تھا ڈی بو نیئر ڈی بو نیئر کے ساتھ ہم نے اس کو رلیٹ کیا تھا ڈی بنک ڈی پلس بنک کے ساتھ ہم نے اس کو رلیٹ کیا تھا ڈی بیو ڈی بیو کے ساتھ ہی ہم نے اس کو یاد رکھنا تھا ڈی سینسی ڈی سینٹ کے ساتھ ہم نے اس کو رلیٹ کیا تھا ڈی سی میٹ اور اس کو ہم نے دیسی میٹ کے ساتھ ریٹ کیا تھا جی فرینڈز تو کیسے لگی آپ کو ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو لازمی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے سورت میں لازمی اس کو لائک شیئر اور کمیٹ کی جگہ تو ملتے ہیں آگلی ویڈیو پر ساتھ اللہ حافظ